اور اب آپ کو بتائیں کہ وزیر اطلاعات آزاد حکومت ریاست جمہو کشمیر پیر محمد مزر سعید شاہ نے کہا ہے کہ آرڈینس بارے عدالت کی جانب سے فیصلے کے بعد احتجاج بلا جواز ہے عدالتی فیصلے سے نظام کی تقریم میں اضافہ ہوا ہے اس سے ثابت ہو گیا کہ فیصلے سڑکوں پر نہیں بلکہ نظام کے تابع ہوں گے وزیر اطلاعات آزاد حکومت ریاست جمہو کشمیر پیر محمد مزر سعید شاہ نے پی آئی ٹی کامپلیکس مزفراباد میں وزیر سہت نصار انصر عبدالی وزیر خزانہ عبدالماجد خان اور وزیر جنگلی حیات و ترقیاتی ادارہ مزفراباد سردار جاوید ایوب کے ہمراہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہاں کہ سب پر سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں ہرطان صلح تعلقی کا اعلان کرنے والوں کا شکریہ ادا کرتا ہ ہوں ڈرگ ایسوسییشنز مختلف شہریوں مختلف شہروں کی تاجر تنظیموں بار گاؤنسل سمیت دیگر تنظیموں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہرطان سے لا تعلقی کا اعلان کیا ہرطانوں کی کلچر کو ختم کرنا ہوگا آزاد کشمیر ایک پر امن اور مہمان نواز کرتا ہے دو ہزار اٹھانہ کے بعد آزاد کشمیر میں سیاحت کو بہت زیادہ فروغ ملا ہے انہوں نے کہا کہ ہرطانوں اور احتجات سے آزاد کشمیر کا امیج متاثر ہو رہا ہے حکومت انا اور ضد پر نہیں چلتی جو اپنی مرضی سے دکان بند کرتا ہے کرے کسی کو زبردستی دکان بند کروانے کی اجازت نہیں دی جائے گی حکومت کی ریٹ کو چیلنج نہیں کرنے دیا جائے گا سستے آٹے اور سستی بجلی کا ریلیف برقرار اور برقرار رہے گا اس بارے میں جھوٹے پروپوگنڈے کو مسترد کرتے ہیں ہرطالوں سے زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد متاثر ہوتے ہیں دہاری دار کی دہاری نہیں لگے گی تو وہ اپنے بچوں کو کی کھلائے گا کوئی انٹری پوائنٹ بند نہیں ہوگا تمام انٹری پوائنٹس معمول کے مطابق کھلے رہیں گے انٹری پوائنٹس کی بندش بارے پروپوگنڈے کو مسترد کرتے ہیں کہ محض پروپوگنڈا نہیں بلکہ سازش ہے انہوں نے کہا کہ کسی کو انتشار پھیلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی حکومت آزاد کشمیر یوت کاؤنسل بنا رہے ہیں تاکہ معاشرے میں مصبت اور تعمیری سوچ کو پرمان چڑھایا جا سکے مزفرہ باد اور میرپور میں کیڈن ٹرانسپلانٹ سینٹر قائم کرنے جا رہے ہیں ایک دو ماہ میں تعلیمی پیکج لارہے ہیں بیٹھک بلوت سے تعلق رکھنے والے ٹرکٹر سفیان مقیم نے قوم کا سر فخر سے بلند کیا حکومت سفیان مقیم کو پانچ لاکھ روپے انام دے گی وزیر اطلاعات پیر محمد محضر سعید شاہ نے کہا کہ حکومت آزاد کشمیر کی گزشتہ 18 ماہ کی کارکردگی سب کے سامنے ہے حکومت نے گوڈ گورننس پر فوکس کرتے ہوئے اسلاحاتی ع جب اس قابل ہو گئے کہ عوام کو اپنی کارکردگی دکھا سکیں تو عوامی رابطہ مہم شروع کی وزیر اعظم آزاد کشمیر نے خود آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں کے دورے کر کے مسائل کا جائزہ لیا انہوں نے کہا کہ 48 میگا وارڈ جاگران ہائیڈرو پاور پروجیکٹ فیس ٹو آئندہ برس جون میں پیداوار شروع کر دے گا اس سے مظفر آباد میں لوڈ شیڈنگ میں کافی حد تک کمی ہو جائے گی چونڈر اور جاگران فیس ٹو آئیڈرو پاور کے چھوٹے پروجیکٹ حکومت خود بنا رہی ہے رٹھوہ ہر عام پل پر 17 سال بعد دوبارہ کام کا آغاز ہوگا وزیر اطلاعات نے کہا کہ آؤٹ آف سکول چلڈرن پروگرام کئی سالوں سے بیٹ گورننس کا شکار تھا موجودہ حکومت کی کابشوں سے سی ڈی ڈی و پی یعنی سینٹرل لیولپمنٹ ورکنگ پارٹی کا یہ منصوبہ منظور ہو چکا ہے آئندہ چند ہفتوں میں اس منصوبے پر ایکنک سے منظوری کے بعد کام شروع ہو جائے گا آزاد کشمیڈ کے کئی ہزار بچے جو سکولوں سے باہر ہیں وہ سکولوں میں داخل ہوں گے اور مفت تعلیم حاصل کریں گے وزیر اطلاعات نے کہا کہ ایک سے دو ماہ سے تعلیمی پیکجڈ آ رہے ہیں محکمہ تعلیم میں انٹی ایس کے ذریعے 29 سو سے زائد اساتذہ کی خالصتن میرٹ کی بنیاد پر بھرتیاں کی گئی ہیں پبلک سروس کمیشن کے ذریعے 375 افسران دیانات ہوئے جبکہ انٹی ایس اور پی ایس ای کے ذریعے مزید 900 تقریروں کا پرانسس چل رہا ہے انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر کی تاریخ میں پہلی مرتبہ تعلیمی پالیسی کا نفاظ زامن میں لائے گیا سرکاری دفاتر اسپتالوں اور تعلیمی اداروں میں بائیومیٹرک سسٹم نصب کیا جا رہا ہے جس سے سروس ڈلیوری اور تعلیمی اداروں کی قرد کردی میں بہتری آئی وزیر ادلات نے کہا کہ تعمیر کشمیر پروگرام کے تحت گزشتہ 18 ماہ کے دوران 18 ارب روپے ترقیاتی منصوبوں پر خرچ کیے کشمیر ڈیولپنٹ پروگرام کے تحت 660 کلومیٹر سڑکیں تعمیر کی گئیں ان میں سے شہرات جن میں تولی لسڈنہ روڈ شہرہ نیلم سہنسا سرساوہ تا بلوچ روڈ سماہنی بیگنی روڈ منگلہ میرپور روڈ علامہ اقبال روڈ میرپور شہر تعمیر کی گئی جن کی لمبائی تقریباً 1200 کلومیٹر بنتی ہے حکومت آزاد کشمیر نے ای ٹینڈرنگ کے ذریعے پونے تین ارب روپے کی بچت کی محکمہ شہرات نے ساتھ ارب روپے کے بقایاجات کی بھی ادائیگی کی گئی وزیر اطلاعات نے کہا کہ وزیر آزم آزاد کشمیر نے پنچ سمیت تمام ازلاح کے دور افتادہ علاقوں کا دورہ کر کے لوگوں کے مسائل کا جائزہ لیا ہے وزیر آزم بھی ترجیحات کے مطابق شہرہ نیلم کا کام جاری ہے رولر ہیلتھ سینٹر حمد کی تعمیر کا آغاز بھی ہو گیا انہوں نے کہا کہ حکومت آزاد کشمیر نے زکاة کے نظام میں اسلاحات لائی ہیں اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ زکاة کے چون کروڑ روپے کے فنڈ میں بتیس کروڑ زکاة فنڈ کے ملازمین کی تنخواہوں میں ہی چلے جاتے تھے حکومت محکمہ زکاة کی ری سٹرکٹرنگ کی ہے آئندہ سال سے زکاة کی یہ ساری رقم مستحقین کو دی جائے گی مستحقین کے لیے کل پانچ کروڑ روپے موزی امراض کے لیے علاج کے لیے مقدس کیے گئے ہیں جن میں سے چھ لاکھ سے دس لاکھ روپے کینسر اور دل سمیت دیگر موزی امراض کے لیے اور جنرل امراض کے لیے ایک سے پانچ لاکھ کی رقم دی جا سکے گی وزیر اطلاعات نے کہا کہ ٹمبر مافیا کا خاتمہ کیا جنگلات کی تحفظ کے لیے کٹائی پر مکمل پابندی لگائی گئی اور سمگلنگ کی روک تھام کے لیے جاندار اقدامات اٹھائے گئے ایک فاریسٹ گارڈ سے حاضر سروس ڈی ایس بی کی گارڈ کو روک کر اور لکڑ سمگلنگ پر اس پر پرچہ درچ ہوا یہ اعتماد حکومت کی گوڈ گورننس کا ثبوت ہیں ایک فاریسٹ گارڈ کو یقین ہے کہ وزیر اعظم اور حکومت قانون کی عملداری میں اس کی پشت پر ہیں وزیر اطلاعات نے کہا ٹمبر ایسوسییشن کے مطالبے پر آئندہ 48 گھنٹوں میں مناسب احکامات جاری کر دیے جائیں گے وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ 18 ماہ میں سوشل انفرسٹرکچر ڈیوالپنٹ پروگرام کے لیے حکومت آزاد کشبیر نے 3 ارب روپے فراہم کیے جبکہ اتنی ہی رقم رواہ مالی سال میں دیے جائیں گے انہوں نے کہا کہ صاف پانی کی فراہمی کے لیے آبادی اور ضروریات کی بنیاد پر آئندہ دو ماہ میں تمام ازلام وارٹر فلٹریشن پروگرام کے تحت 150 فلٹریشن پلانٹس کی تنصیب کی جائے گی وزیر اطلاعات نے کہا کہ سستی ترین بجلی یعنی 3 روپے فی یونٹ بجلی بدوں ٹیکس فراہم کی گئی ہے اس کے باوجود دارہ جاتی اصلاحات کی گئی ہیں واپڈا کے میار کے مطابق ٹیکنیکل و نون ٹیکنیکل سٹاف بھی بھرتی کیا جائے گا تاکہ اس عارفین کو بہتر سروسز مہیا کی جا سکیں حکومت نے ایک لاکھ میٹرز کی تنصیب کا حدث مقرر کیا تھا جن میں سے 30 ہزار میٹرز لگ گئے ہیں جس سے بجلی چوری میں کمی اور ریونیو میں اضافہ ہوگا انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت کے دعاون سے آزاد کشمیر میں بیروزگاری کے خاتمے کے لیے 25 سو بچے اور بچیوں کو مختلف شعباجات کی ٹریننگ دی جائے گی نوجوانوں کو کرزوں کی فراہمی بھی کی جائے گی تاکہ وہ اپنے کاروبار شروع کر سکیں اپنی معاشی ضروریات کو پورا کر سکیں ایک سوال پر انہوں نے کہا کہ وزیراعظم کے حکامات کی روشنی میں صرف 48 گھنٹوں میں مارکڑی پارک کی صفائی یقینی بنائی گئی